موسیقی 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 ہوا کرنڈ سنگھ ڈلال جوہاں بہت بڑے نیتہ ہیں انہوں نے اپنے رازنیتک جیون کی سروا چوبی بنسیلال کے ساتھ کی تھی پلوال کے اس دھرنے میں کانگریس کے بہت بڑے بڑے نیتہ آئے تھے اور پنڈیت بھوگو دلال سرما نے بھی منچ پر شرکت کی تھی اس کے بعد ریشٹ ہاؤس میں پتہ نہیں ان کی اور چوبی بنسیلال کے بیچ کیا بات ہوئی کہ وہ ناراج ہو کر وہاں سے چلے گئے اور اس راج پر آج تک پردہ نے اٹھ پایا ہے کہ پردہ جی آخر وہاں سے ناراج کیوں ہوئے تھے اور اس کے بعد راجنیتک نپتہ میں ہی جاتے رہے امار اور کئی سارے کارن اس کے تھے تو ہریانہ وکاس منچ کے بینر پر شوی بنسیلال نے کئی جگہ پر سفلتہ پروک اور بڑیا بڑیا جلسے کی اور اس دور میں جب کانگریس کی کوئی لہر دکھائی نہیں دے رہی تھی تب بھی ان کے جو وکاس منچ ہے اس میں کافی اچھی بھیڑ دکھائی دیتی تھی اور اگر آپ کو وہ دور یاد ہو اس دوران میں آپ کے جانکاری کے لیے دلانا چاہتا ہوں کہ بنسیلال جی نے اپنے پرائیویٹ گارڈ رکھنا شروع کر دیئے تھے بنسیلال جی کے جو نزدیکی دوست رہے ہیں بنسیلال جی کی رازنیتی کو دیکھتے ہیں ان سے جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دور میں کسی نے جو جو سی ای ڈی میں ان کے جو پورو کرمچاری ہوتے تھے جن سے ان کی نزدیکیاں تھی انہوں نے ان کو انپوٹ دیئے تھے کہ ان کو ان کی جان کو خطرہ ہے ایسی صدی میں انہوں نے تین چار لائسنس اپنے پریوار والوں اور جنکاروں کے بنوائے جن کا نیشنل لیول پر بھی انفلینس کر کے انہوں نے جو لائسنس ہوتا ہے اس کا دیش بھر کا لائسنس بنوائے اور چار چار تین تین ویپن لے کر انہوں نے اپنے جو پورو سینک ہیں اور اپنے ویسواس پاتر جو باؤنسر ہوتے ہیں ان کو دیئے اور اس دور میں چوڑی بن سیلال دس پندرہ باؤنسر ایک ساتھ اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے جو چپ چاپ کھڑے ہو کر ساری گتی ویڈیوں پر نظر رکھتے تھے اور چوڑی بن سیلال کو یہ ڈر تھا کہ کہیں سی ای ڈی کا انپوٹ سچ نکلا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے چوڑی بن سیلال کا پارٹی چھوڑنا ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا پارٹی چھوڑنا ایک بہت بڑا نقصان کونگریس کے لیے ہو سکتا ہے اس لیے دونوں کے بیچ ایک سمجھوتہ کیا جائے انہوں نے سمجھوتے کے لیے دو آدمیوں کا چناؤ کیا ایک تو نواب مکی میاں جی ہوتے تھے جو بیگم نوربانو لوہرو والی تھی اور رامپور سے جو کافی بار سانسد رہی ہیں ان کے پتی وہ راجب گاندی جی کے بھی دوست تھے اور بن سیلال جی کے بھی دوست تھے اور ایک جتندر پرساز جی کو انہوں نے تیار کیا دونوں کو بن سیلال جی سے ملاقاتیں ہوئی اور ملاقات میں انہیں اس بات کے لیے منانے کی کوشش کی گئے کہ وہ کونگریس پارٹی مت چھوڑے ان کا اس میں سممان رکھا جائے گا ہمیسا ان کی عزت کی جائے گی لیکن چوبی بن سیلال تب تک یہ من بنا چکے تھے کہ اب کونگریس میں گہنا ہی نہیں اور اور اسی جب یہ سارے باتچیت کے نتیجے فیل ہو گئے تو کونگریس نے چوبی بن سیلال کو پارٹی ویرودی گتیودیوں کے چلتے نسکاسید کر دیا نسکاسید کرنے کے بعد چوبی بن سیلال نے اپنے جو پریشی تھے ان کو لڑڈو کھلایا اور کہا کہ یہ چلو اچھا ہوا اس سے پیچھا چوبی بن سیلال کو ہریانہ ویکاس پارٹی بنانے سے کئول دو ہی ویکتیوں نے روکا تھا یہ دو ویکتی تھے رہتک سے سیٹھ سری کشن داس جو بن سیلال جی کے اچھے مطر ہوتے تھے انہوں نے چوجی صاحب کو کہا تھا کہ چوجی صاحب کانگریس چھوڑنے کا کوئی پیدا نہیں ہے کانگریس مت چھوڑنا ایک دن ہوا آئے گا جب ہمیں کھالی بیٹھ کر مکھیا مارنے پڑیں گی لیکن میری مجبوری ہے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا آج بھی نہیں چھوڑ رہا اور آگے بھی نہیں چھوڑوں گا اور یہ حقیقت میں انہوں نے اس بات کا وعدہ ان کے ساتھ نبھایا اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے ویکتی تھے جو بن سیلال کو پارٹی بنانے سے منہ کرنے والے وہ تھے ان کے بڑے بیٹے چودری رنویر سنگھ مہندرہ جی اور انہوں نے بھی کانگریس نہیں چھوڑی اپنے پیتا سے آلگی رہے اور آج تک وہ کانگریس میں ہیں لیکن چودری صحیح اندر سنگھ اس میں راجہ سباہ کی سانسط تھے اور اسی مکان میں رہ رہے تھے جہاں کبھی بن سیلال جی رہ کرتے تھے اور پچھلے دنوں تک اس میں آمیج سازی رہتے تھے اس مکان کو اس کا اپیو کرتے رہے اور کانگریس پارٹی کو نہیں چھوڑا کانگریس پارٹی کے کاری کرموں میں صدقت کرتے رہے ادھر سے پیتا جی ہریانہ ویکاس منچ کو ہریانہ ویکاس پارٹی میں انہوں نے تبدیل کر دیا اور آج جو کرشی منتری ہیں جی پی دلال وہ ہریانہ ویکاس پارٹی کے سنستاپ گو میں سے تھے ایک طریقے سے ہریانہ ویکاس پارٹی کو کھڑا کرنے میں مہتپون بھومی کا جو تھی وہ جے پرکاس دلال کی تھی جو سریندر سنگھ جی کے مطر ہوتے تھے اور جے پرکاس جے پی نے جب یہ کام کر لیا اس کے بعد سریندر سنگھ نے بھی کانگریس کو الویدہ کیا اور انیس سو اکیانوہ کے جو چناؤ ہوئے تھے اس میں ہریانا وکاس پارٹی جن کا لڑکا لڑکی کا سیمبل تھا اس کو کل بارہ سیٹے حاصل ہوئی تھی جن میں سے پانچ سیٹے بھیوانی ان کے گھرے جلے سے تھی اور باقی انہے جگہوں سے تھی تو اس طریقے سے یہ ہریانا وکاس پارٹی کا جن ہوا اور اس دور میں بن سیلال جی نے ایسے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جن سے تاؤں عمر انہوں نے ہمیں سب ان کا بگاڑ رہا اور ان میں سے ایک تھے اتر سنگھ مانڈی جو بارڈا سے ویدہیک بنے تھے اتر سنگھ مانڈی کے ساتھ ان کی پوری عمر راجنیتی پرتی دونتا رہی لیکن ان کی پارٹی میں انہوں نے اپنے ساتھ ان کو لیا اور وہ ہریانا وکاس پارٹی سے انہیس سو اکانیمی میں ویدہیک بننے میں سفل ہوئی کل بارہ سیٹے ہریانا وکاس پارٹی کو ملی تھی انہیس سو چھانوے میں بھاجبائے گھٹ بندن کے ساتھ انہوں نے پھر سرکاری بنائی جو انہیس سنگھ نانوے میں چلی گئے اور اس طریقے سے اس کے بعد ہریانا وکاس پارٹی کا کونگریس میں ہریانا وکاس پارٹی کی جو کہانی ہے وہ سارے میتروں کی ڈیمانڈ تھی اس دور کی یہ ضرورت بھی تھی کیونکہ ہم اس دور میں پہنچے ہوئے ہیں جب ہریانا وکاس پارٹی کو سامنے آنا تھا اسی کہانی کو سامنے آنا تھا اگر آپ کو اس دور کی کوئی جانکاری ہے ہریانا وکاس پارٹی کی کوئی جانکاری ہے تو آپ شیئر کریں آگے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرلیں دوستو تین بجے کی چائے کے ساتھ تیرہ زنیتی کے ویڈیو کا سلسلہ ہمیسا جاری رہے گا شکریہ نموشکرہ موسیقی